نعبودو کا کہنے میں کیا تھا ہم عبادت کرتے ہیں تیری لیکن جب ہم کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں تیری تو اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا ہم عبادت کرتے ہیں تیری اور کسی اور کی بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی لیکن جب ہم نے کہا یاک نعبودو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں تو اب اس میں یہ آگیا کہ اور کسی کی بھی نہیں کرتے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں تُو ہی ہے بڑا تُو ہی ہے عظیم اور میں حقیر ہوں یہ ہے عبادت کا مانا کبھی آپ نے یہ سوچ کی یا کنابوں تو کہا ہے اور کبھی یہ سوچ کی عبادت کیے اکثر لوگوں کو تو اللہ سے محبت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا بس وہ اللہ کو کیوں مانتے ہیں کیونکہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے بس آپ پتہ ہے کہ ایک اللہ ہے جب ہم نے کوئی چیز ضرورت پڑے گی تو پھر اس سے دعا کرنے ہوتی ہے بس اتنا حد تک پتہ ہے اس سے آگے محبت کا جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ بنائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیونکہ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں بس ایک ہماری ضرورت پورے کرنے والا جب ہم بیٹھیں انٹرنیٹ پہ تو ہم شاپنگ کرتے ہیں تو کوئی آرڈر پلیس کر دیتے ہیں آرڈر ہمارے گھر آ جاتا ہے تو ہم نے آرڈر کر دیا ایمازون پہ جا کے کہیں جا کے تو اسی طرح ہم نے اللہ کو آرڈر دے دی ہیں نعوذ باللہ اور اب وہ بس ہمارا کام ہو جائے گا that's it صرف اتنا تعلق ہے ہم عبادت 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 رٹھ لیتے ہیں یہ لفظ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ محبت کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں عبادت کی روح کیا ہے ہم نے نمازیں بھی پڑھ لی ہم نے رمضان کے روزیں بھی رکھ لی ہے ہم حج عمرے کو بھی چل جاتے ہیں عبادت ہو رہی ہے جی عبادت ہو رہی ہے اب بھائی عبادت کی روح کیا ہے یہ بھی کبھی جاننا اس کے پیچھے کوئی محبت ہے وہ بھی کبھی جاننا اب بس کرنا ہے نا وہ حج سب کرتے ہیں فرض ہے نا اس لیے کر لی ہاں نماز بھی پڑھنی ہے نا مہا باپ نے لندے سے پڑھا دی بس ایک عادت ڈال دی ہے تو اب پڑھنی ہے اور روزیں سب ہی رکھتے ہیں تو رکھ لیے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کچھ پتہ ہی نہیں عبادت کی روح کو تو سمجھو لوگوں جو نماز پڑھتے ہو دن میں کتنی دفعہ یہ دہراتے ہیں یا کناتو دوائی یا کنستان پھر بھی سمجھ نہ پائے کہ عبادت کیا ہے اور محبت اسی سے ہوتی ہے جس کو انسان جانتا ہے جس کو جانتے ہی نہیں اس سے کہاں محبت ہوتی ہے ہاں ہوگا کوئی اب وہ کہتے ہیں وہ فلانی جلائے کراتا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ بتانے سے محبت ہو جائے جب تک آپ کو یہ نہ بتایا جائے وہ کیسا ہے وہ آپ کے بارے میں کتنا کیا رہی ہے وہ آپ کا کتنا پوچھتا ہے تب وہ محبت ہوتی ہے جب اس کو جانتے ہیں جب اللہ کو جانا ہی نہیں ساری زندگی تو محبت بھی کیسے پیدا ہوگی ہمارا بھی قصور نہیں آپ کا بھی قصور نہیں صحیح ہے نہ کبھی کسی نے سکھایا نہ یہ پڑھایا نہ کسی سکول نہ کسی کالج کسی جگہ پہ یہ نہیں سکھایا جاتا محبت اللہ سے بھی کرنی جس میں ٹکنے ننگے ہیں تو آپ نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہی اب حلال ہے یہی اب صحیح ہے یہی اب حق ہے اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج سے سلیو لیس پینا کریں گے یہی فیشن ہے تو آپ کہتے ہیں یہی حق ہے یہی صحیح ہے یہی جائز ہے تو عبادت کس کی کی فیشن کی یا لوگوں کی یہی عبادت ہے جو کسی نے کہہ دیا ویسے ہی چلنے لگے اگر لوگوں نے کہہ دیا کہ آج کل تو یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہجاب لینا تو آپ نے بھی یہی سوچ لیا آپ نے بھی کہا ہاں واقعی یہ آج کا دور تو اس طرح کا ہے ہی نہیں کہ اس کے اندر ایسا کیا جائے تو آپ نے کس کی عبادت کی اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ سود تو جائے گا سود کے بغیر تو آج کل کمائی نہیں ہو سکتی تو آپ نے اسی چیز کو جائز سمجھ لیا تو عبادت کس کی کی جس کی انسان اطاعت کرتا ہے اللہ کے سوا تو وہ ہی اس کا معبود بن جاتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کسی سے مدد مانگنی اللہ سے مدد مانگنی ہے تو کسی کا واسطہ پکڑو اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہن سکتے تم تم تو بڑے گناہگار ہو اللہ تمہاری کہاں سنے گا دیوانو دیکھو تو صحیح تم ہی یا کلستائی میں کیا کرتے ہو دیکھو تو صحیح تم تو خود کہتے ہو ہر دن ہر رکت میں کہتے ہیں ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں لے کر آؤ نا اس وقت کوئی وسیلہ اندر لے کر آؤ کسی کو اندر ڈالو پھر مانگنا اللہ سے اللہ نے تو تمہیں شروع سورہ پہلے قرآن میں درس ہی سب سے پہلا یہ لے دیا کہ جب کچھ چاہیے ہوگا نا مدد چاہیے ہوگی تو میرے بندے اللہ کی طرف آ جانا اللہ سے کہنا اللہ مجھے مدد چاہیے مانگنا مجھ سے کیا اللہ نے یہاں پہ کہا مدد چاہیے ہوئی تو فلان جگہ پہلے جانا اس سے کہنا وہ پھر مجھ سے کہے گا تو پھر نجمالی مدد کرنے چاہے وہ کوئی ہے ولی اللہ ہے کوئی پلان ہے کوئی پلان کوئی بھی ہے کیا اللہ نے یہ کہا پھر ہم کیوں یہ کہتے ہیں میری تو سنی نہیں جاتی آپ ہی دعا کریں ٹھیک ہے کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دعا کریں میرے لئے مگر یہ سوچنا کہ میری نہیں سنی جاتی فلاں کرے گا تو پھر ہوگی یہ درست نہیں ہے اللہ پاک تو وہ عظیم رب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو شیطان کی بھی دعا سن لی جس نے کہا کہ مجھے قیامت تک مولا دے دے اللہ کہ میں ان کو بے کام تو اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے جا تو آج کیا ہم اس سے بھی گھر گھر ہوگے کہ ہم اللہ سے اتنے کا مایوس ہو چکے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں اور کہتے ہیں دوسرے ہمارے لئے مانگیں ہم نے نہیں مانگنی دیکھو تو صحیح آپ کو اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا ہے کہ کہو اللہ ہمیں مدد چاہیے اور دہرکت اللہ سے کو بات کرو اللہ سے نہیں ہمیں نہیں آتا مانگنی جو اس زبان میں بھی آتا ہے مانگو جیسے بھی کہنا آتا ہے مانگو دل میں کہو انچی آواز میں کہو ہلکی آواز میں کہو کہو ٹوٹے پوٹے الفاظ میں کہو دیکھیں جس کے ساتھ آپ کو کوئی تعلق ہوتا ہے اسے ہی آپ بات کرتے ہیں جیسے آپ شرماتے ہیں جس کے ساتھ آپ کو کمفرٹیبل نہیں ہوتے پھر آپ کہتے ہیں کوئی اور ہی جا کے اسے بات کر لے میں نہیں ڈائریکٹ کر سکتی تو جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ لیا اور اس سے محبت ہو گئی تو پھر جب عبادت ہم نے کہا دیا نا یہ کا نابد ہے تو ہم نے بتا دیا کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت اس کے بعد اس سے محبت ہوتی کیا دل نہیں کرتا اس سے بات کرنی بتائیں جن سے ہمیں پیار ہوتا ہے پوری پوری رات بھی ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں تو فجر ہو جاتی ہے وقت کا ہی نہیں پتا چلتا پوری رات بھی نیند بھی ہمیں نہیں آتی پھر اس وقت ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بس گفشہ بھی کرتے رکھیں یعنی ایسے ہمارے پیاری رشتے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالی سے جس کو انتہا درجہ کی محبت ہے کیسے ہو سکتا ہے وہ اللہ سے بات نہ کرنا چاہے اور بس لوگوں کو پکڑے کبھی اس قبر پہ چلا گیا کبھی اس پیر کے چلا گیا کبھی اس کے چلا گیا اور ان جگہوں پہ جا کے کہہ رہے ہیں جی آپ مانگیں ہمارے لئے ہم تو نہیں اپنے لئے مانگ سکتے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یا کنستانی